ہیلو دوستوں شواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر آج ہم ڈی فارم سیکنڈر کا سبجیکٹ بائیو کمیسٹری اس کا چپٹر نمبر نائن منرلز پڑھائیں گے دوستوں آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکائب کریں زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے پاس سیئر کریں چپٹر نمبر نائن جو ہے اس کا نام ہے منرلز آپ کو بتائیں گے کہ منرلز کیا کیا ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں سب آپ کو اسی ویڈیو میں ہم بتائیں گے دیکھیں اس کی دیفنیشن منرلز کی منرلز ایک پرکار کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو باڈی کے اندر فیزیولوجکل فنکشن اور بہت سی بائیو کیمکل پروسس کے لیے نیسیسری ہوتے ہیں جو منرلز ہوتے ہیں بھائی ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو فیزیولوجکل اور بائیولیزیکل کیمکل ریاکسن جو ہوتی ہیں اس کے لیے بہت ہی آوشک ہوتے ہیں منرلز کے ٹائپ کتنے ہوتے ہیں منرلز ٹو ٹائپ کے ہوتے ہیں سب سے پہلے ٹائپ جو آتا ہے بھائی آتا ہے میکرو منرلز جس کو اسینسیل منرلز بھی کہا جاتا ہے میکرو منرلز یہ ایسے منرلز ہوتے ہیں جن کی آپ سکتا ہے ہماری باڈی کو ہنڈریڈ ایم جی سے زیادہ پڑتی ہے اس کو میکرو منرلز کہا جاتا ہے پوٹیسیم، کیلسیم، کلورائیڈ، میگنیسیم، فوسپورس یہ سبھی ایگزامپل میکرو منرلز کے ہیں اب ہم آپ کو بتائیں گے اس کا سیکنڈ ٹائپ میکرو منرلز میکرو منرلز کیا ہوتے ہیں یہ ایسے مٹیریل ہوتے ہیں جن کی آپ سکتا ہماری باڈی کو ہنڈریڈ ایم جی سے کم پڑتی ہے یعنی میکرو منز کم اس لیے ہنڈریڈ ایم جی سے کم پڑتی ہے ان کو میکرو منرلز بھی کہا جاتا ہے آئیوڈین، فلورین، کوپر، کووالٹ، میگنیز، آئرن، جنک اور سیلیریم، سلفیٹ، آرسینک اور بینیڈیم اس کے ایگزامپل ہیں تو دوستو آپ کو بتایا کہ منرلز کیا ہوتے ہیں منرلز بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کی فیزیولوجیکل انڈ بائیو کیمکل جو ایکسن ہوتے ہیں کیمکل ریکسن ہوتی ہیں ان کے لیے بہت نیسیسری ہوتے ہیں منرلز ٹو ٹائپ کیا ہوتے ہیں ایک پہلا ٹائپ ہے میکرو منرلز جس میں ہنڈیڈ ایم جی سے زیادہ آپ سکتا ہوتی ہے بھر میکرو منرلز ہوتے ہیں اور جو مائکرو منرلز ہوتے ہیں اس میں ہنڈیڈ ایم جی سے کم اس کی آپ سکتا ہوتی ہے اب آپ کو بتائیں گے کہ فنکشن آب منرلز منرلز کے کیا کیا ہماری باڈی میں فنکشن اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے فنکشن کے لیے سب سے پہلا جو اس کا پوائنٹ ہے they are required for oxygen کے transport کے لیے کس کی آپ سکتا ہوتی ہے fe کی آپ سکتا ہوتی ہے جو باڈی کے tissue and bones کی maintenance کے لیے calcium کی آپ سکتا ہوتی ہے یعنی جو باڈی کے tissue ہیں اور ان کا bones ہیں ان کو جو maintenance کرتا ہے اس کو calcium کی آپ سکتا ہوتی ہے third is کا پوائنٹ ہے nervous system کے برکنگ کے لیے یہاں پر calcium لکھا ہوا ہے c a nervous system کے برکنگ کے لیے بھی calcium کی آپ سکتا ہوتی ہے اور اس کے بعد جو muscle contraction کے لیے calcium کی آپ سکتا ہوتی ہے for blood coagulation کے لیے calcium کی آپ سکتا ہوتی ہے cardiac activity کے لیے potassium کی آپ سکتا ہوتی ہے thyroid hormone synthesis کے لیے iodine اور acid base balance کے لیے sodium اور sperm کی formation کے لیے جو sperm کا formation ہوتا ہے اس کے لیے zinc اپنا role play کرتا ہے تو یہ آپ کے function of minerals ہو چکے ہیں دوستوں اب آپ کو ہم بتائیں گے کی macro minerals کو بستار میں کیسے define کریں گے macro minerals میں سب سے پہلے ہم define کریں گے calcium calcium کے بارے میں بتائیں گے اس کے function کے بارے میں بتائیں گے اس کی deficiencies ہے کون سے disease ہو سکتی ہے اور daily اس کی جو need ہے بھے کتنی ہے ہماری body کو کیلسیم کے لیے اس میں کیلسیم کیلسیم bone and teeth کا main component ہوتا ہے جو bone and teeth کا main component ہوتا ہے بھے کیلسیم ہوتا ہے کیلسیم کو body میں diet کے روپ میں کیلسیم phosphate and کیلسیم carbonate کی form میں لیتے ہیں کیلسیم ہماری body میں سب سے ادھگ ماترہ میں پایا جاتا ہے لگ وقت 1200 gram تک کیلسیم پایا جاتا ہے اب کیلسیم کے function کے بارے میں بتائیں گے for formation bone and teeth bone and teeth کے formation میں نروس سسٹم کے برکنگ کے لیے muscle contraction میں help کرتا ہے it increase the permeability of plasma member جو plasma membrane ہے اس کی permeability کو increase کرنے کا بھے کیلسیم کا ہوتا ہے it activates enzyme اور A enzyme کو بھی activate کرتا ہے اس کی deficiency سے کون سے روگ ہو جاتے ہیں hypocalcemia جس کو low blood calcium level یعنی blood میں calcium level low ہو جاتا ہے osteoporosis جس میں big bone یعنی آپ کی ایڈی کمزور ہو جاتی ہے اور titani ہو جاتا ہے ریکیٹس ہو جاتا ہے ان children یعنی بچوں میں اور osteomalacia in adult osteomalacia ہو جاتا ہے تو یہ آپ کی deficiency disease ہو گئی ہیں اور بتائیں گے کہ recommended dietary requirement جو اس کی ڈائیٹ کی requirement ہوتی بھے کتنی ہوتی یعنی 500 mg per day for a healthy adult جو healthy adult ہوتا اس کے لئے 500 mg per day 1.5 سے 1.0 gram per day for pregnant women pregnant women کے لئے 1.5 سے 1 gram per day اس کی افسکتہ ہوتی ہے اب جو آپ کو بتائیں گے فوس پور میکرو منرلز کا next example فوس پور 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 کیا ہوتا ہے it is also a major component of bone یہ bone کا major component ہوتا ہے and used for energy production جس کا energy production میں use کیا جاتا ہے فوس پور کا use function ہے bone and teeth formation and development کے لئے فوس پور کی آپ سکتا ہوتی ہے nucleic acid and phosph folipid کی formation کے لئے اس کی آپ سکتا ہوتی ہے کو enzyme like n dp کی formation کے لئے بھی phosphorous کی آپ سکتا ہوتی ہے atp adp amp کی formation کے لئے بھی phosphorous کی آپ سکتا ہوتی ہے تو یہ آپ کی definition ہو گئے phosphorous ہو جاتا ہے ریکیٹ ہو جاتا ہے osteomalacia ہو جاتا ہے recommended dietary requirement اس کی daily کتنی آپ سکتا ہوتی ہے یعنی 500 سے 700 mg per day for a healthy adult کے لئے 500 سے 700 mg per day اس کی آپ سکتا ہوتی ہے macrominerals کا next example is sodium most important topic sodium اس کے بارے میں بہت کنستا ہے یہ سیل کے extra cellular compartment کے میں ادھگ مہترہ میں پائے جاتا ہے جو سیل ہوتی ہے اس کا extra cellular compartment ہوتا اس میں بہت پائے جاتا ہے around آپ کو بتائیں گے around 50 mili mol per kg sodium is found in health man جو healthy man ہوتا اس میں لگ وگ 50 mili mol per mol پائے جاتا ہے اور یہ healthy man میں پائے جاتا ہے اس کے function کیا ہوتے ہیں function آپ کو بتائیں گے یہ body کے اندر water کو روکنے کا بر کرتا ہے جو water کو روکنے کا بر کرتا ہے اس میں sodium کا بہت رول ہوتا ہے it helping acid base balance acid balance میں help کرتا ہے blood کی viscosity کو maintain رکھنے میں help کرتا ہے جو blood کی viscosity ہوتی اس کو maintain کرنے میں help کرتا ہے electrolyte balance کو maintain رکھتا ہے electrolyte balance ہے اس کو maintain رکھنے میں help کرتا ہے اور اس کی ڈیفیسنسی سے hypo natrium disease ہو جاتی ہے اور اس کی ڈیلی ام کو آپ سکتا ہوتی ہے 5 سے 6 گرام پر ڈیلی جو آپ کو بتائیں گے کی next اس کا example کیا ہے دیکھئے جو sodium ہے اس کی آپ سکتا ہوتی ہے جو 5 سے 6 گرام ڈیلی اب آپ کو بتائیں گے مایکرو منرلز کے کیا کیا example ہے جو مایکرو منرلز ہوتا ہے اس کے کیا کیا example ہے اس کو بتائیں گے اس کی ڈیفیسنسی سے روگ اور اس کے function کو ہم define کریں گے مایکرو منرلز میں سب سے پہلے آتا ہے iron ہیمو گلومن کی formation کے لیے آیا جاتا ہے اور جو iron کے function ہوتے ہیں ان کو بتائیں گے کی HV RVC کی formation کے لیے اس کے آپ سکتا پڑتی ہے مایو گلومن کی formation کے لیے آپ سکتا پڑتی ہے جو مایو گلومن کو store کرنے کا work iron کرتا ہے it required for synthesis of DNA جو DNA کی synthesis ہوتی اس کے لیے بھی اس کی بہت required ہوتی ہے it transport O2 CO2 یعنی oxygen اور carbon dioxide کے جو transportation کا work ہے اس کو کرتا ہے iron deficiency anemia anemia ہو جاتا ہے اس کی daily آپ سکتا ہوتی ہے 15 سے 20 mg per day for a healthy adult اس کی 15 سے 20 mg آپ سکتا ہوتی ہے daily اب آپ کو بتائیں گے ki iodine iodine کے function thyroid hormone کی synthesis کے لیے body کی growth and development کے لیے آپ سکتا ہوتی ہے اس کی defecency سے کون سے ڈیسیز ہو جاتی ہے گوائٹر یعنی گھیںگا روگ ہو جاتا ہے hypothyroidism ہو جاتا ہے kretinism ہو جاتا ہے physical and mental growth یعنی kretinism میں ہو جاتا ہے کہ آپ کی physical اور mental growth رکھ جاتی ہے اس کی ہم کو daily آپ سکتا ہوتی ہے 120 سے 140 یعنی micro gram تک اس کی آپ سکتا ہوتی ہے پھر next example like copper copper کیا ہوتا ہے اس کے function hemoglobin سنتhesis میں help ہوتا ہے milanin کی formation میں بھی help کرتا ہے deficiencies کی disease ہائپو chromic جو disease بھر کمی سے ہو جاتی ہے اس کی daily آپ سکتا ہوتی ہے یعنی 900 microgram اس کی daily آپ سکتا ہوتی ہے اس کا last topic ہے zinc zinc کے بارے میں بتا کر یہ chapter آپ کا complete ہوتا ہے دوستو اگر آپ کو ہمارا video اچھی لگی ہو تو آپ ہماری چینل کو subscribe کریں ہماری youtube video کو like کریں function enzyme formation میں عبشق ہے اور sperm formation میں بھی required ہوتی ہے zinc dna and protein production میں recommended dietary requirement یعنی اس کی daily آپ سکتا کتنی ہوتی 8 سے 11 mg for adult adult میں اس کی 8 سے 11 mg کی آپ سکتا ہوتی ہے اس کی کمی سے diarrhea skin disorder obesity diabetes mellitus ہو جاتی ہے تو دوستو یہ chapter number 9 آپ کا complete ہوتا ہے اگر آپ میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں جیدہ سے زیادہ دوستو کے پاس شیئر کریں اپنے ہندی انگلیز میکسیمال نوٹس تیار کر لیں دھنیو دوستو